کورنگی سانتی ایڈیا سے ملے کا مہران ٹاؤن کا روڈ ادم تحجی کے باعث تبہ حالی کا شکار ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تین کلومیٹر تغییر روڈ پر دھول مٹی کا راج ہے مطالقہ حکام نوٹس لے کر سڑکی جلد تعمیر کا کام شروع کرائیں تاکہ علاقہ مکینوں کو ریلیف مل سکے یہ روڈ تین کلومیٹر طویل ہے اور اس روڈ پر بڑی بڑی پرائیوٹ کمپنیاں موجود ہیں ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے حاصل بھی روز کا معمول بن چکے ہیں اہل علاقہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ براہ کرم مطالقہ ادارے اس روڈ کو جلد از جلد بنائے یہ روڈ جو ہے یہ کافی لمبا روڈ ہے مہران ٹاؤن میں اور یہاں پر اس قدر بڑے بڑے گھڑے پڑے ہوئے ہیں اور روڈ تو اب روڈ رہا ہی نہیں یہاں پر اتنی زیادہ مٹی اور دھول ہے کہ گاڑیاں گزرنے سے روڈ کے اردگرد جو بچے یا خواتین مغیرہ موجود ہوتی ہیں ان کا تو گرد و غبار سے برا حال ہوتا ہی ہے لیکن اس کی دھول مٹی کا یہ عالم ہے کہ اس پاس کے گھروں میں بھی ایک دھول کا امبار لگاوا ہوتا ہے یہ تقریباً پچھلی بارشیوں میں یہ روڈ پر پانی کھڑا ہو گیا تھا تقریباً ڈیڑھ دو فٹ اور اس وقت بھی میڈیا والے آئے تھے اور بہت برے حال تھے ابھی جیسے بارش آتی ہے یہ پانی کھڑا ہوتا اس کے بعد سے اب تک کسی نے کوئی ادھر کوئی گورنمنٹ نہیں آئی ہے کہ اس کو بنانے کے لیے ہم تو اپنے بچمن سے دیکھتے آ رہے ہیں آج تک یہ کبھی یہ روڈ اتنا آباد نہیں ہوا اتنی ٹریفک ہے ادھر اتنی ہیوی ٹریفک ہے ادھر سارے کمپنیز وغیرہ بھی ہیں ادھر لیکن اس روڈ کے کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے اکثر ہم لوگ رات کو یہاں سے گزر دے تو ہم لوگ کو ڈر کی علامت ہوتی ہے یہاں پر آگے روک لیتے ہیں آگے روک کر مارتے بھی ہیں پلس جو بائیک وغیرہ پیسے وغیرہ موبائج وغیرہ وہ بھی تک لے لیتے ہیں ہم سے ہم بہت پریشان اس جگہ سے ہم تو اپیل کرتے ہیں بھائی ان کی بڑی مربانی ہے کہ غریبوں کی سن لیں اب یہ ہی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ اور کیا اہلہ علاقہ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ براہ کرم مطالقہ اداروں سے ہماری درخواستے کے اس کروڈ کی کارپیٹنگ کی جائے اور ہمیں سکھ کا سانس نصیب ہو کیمرمن سرفراز علی کے ساتھ آصف نواز کے ٹونٹی ون نیوز کرانچی